جو بائیڈن نے جن پنگ کی دو طرفہ میٹنگ کو تھوکرانے سے متعلق میڈیا ریپورٹ کو غلط بتایا اس سے قبل جو بائیڈن اپنی چینی ہممن سب کے ساتھ دو طرفہ مزاکرات کی کوشش میں ناکام رہے ہیں امریکہ میں ایک اور طوفان نکولے سائلی پٹی گرل کوسٹ کی جانب بڑھا ہے جس کے باعث سے ریاست ٹکساس اور حالی میں طوفان آئیڈا کی ضد میں آنے والی ریاست میں شدید بارش اور سیلاب کا خطرہ ہے سہدی عرب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں ملوی سپرات کو چار اشارہ باون بلین ڈالر منی لانڈرنگ کیس میں بیس سال خیر کی سزا سنا دی چین میں گدشتہ ماں کوئلے کی کان میں فسنے والے تمام انیس کارکونوں کی لاشیں نکال لی گئیں چودہ آگس کو ایک کوئلے کی کان مندم ہونے سے اکیس کارکون فس گئے تھے متحدہ عرب عمارات نے ملک میں موجود مخامی اور غیر ملکیوں سمیت 38 افرات اور 15 اداروں کو دہشتگردی کے الزام میں بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے ایم آئی ایم کے صدرہ سعود الدین اویسی نے وزیراعظم کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی حکومت میں دم ہے تو وہ طالبان کو دہشتگرد تنظیم قرار دے کر دکھائیں مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کھولنے کو لے کر ٹویٹر کیمپین چلایا سبھی طلبہ نے وائس چانسلر وزیراعظم ہوئے یو جی سی کو ٹیک کر یونیورسٹی کھولنے کا مطالبہ کیا ایس آئی او نے ملکی سطح پر سینٹرل یونیورسٹی کو کھولنے کا مطالبہ کیا اس زمن میں قدشتہ شام ٹویٹر پر ہیش ٹیک ری اوپن کیمپسز کا ٹرین چلایا گیا ایس آئی او کے اس مہم میں قصیر تعداد میں مختلف یونیورسٹی کے طلبہ نے شرکت کر اس مہم کو کامیاب بنایا حلحابات ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کفیل خان کی دوسری معطلب پر روک لگائی ہیں ارزی گزار کے خلاف ایک مہینے کی مدت کے اندر تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت دی ہیں سابق حضیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں کرپشن کے باعث لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے لوگ آج کل بول نہیں پاتے ہیں گھٹن کا شکار ہو چکے ہیں کسانوں کے احتجاج کو لے کر سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک جانیب روڈ خالی کری کسان اس زیمن میں کمیشنر نے وہاں پہنچ کر عدالتی حکموں اور عام لوگوں کو ہو رہے ہی پریشانی کا حوالہ دے کر کسانوں سے سڑک کالی کرنے کی اپیئی کی ہیں ہیدرباد میں چھ سالہ کمسین لڑکی کی اسمت ریزی وہ قتل کے واقعے میں ملوث ملزم کی تلاش کے لیے پولیس نے لوک آؤٹ نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کا پتہ بتانے والے کو دس للاک روپے کے انام کا اعلان کیا ہے شہر ہیدرباد کے سامیاں بازار میں مسلم افراد پر آہانی سلاکھوں سے حملہ سڑک حریصے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش لوگوں پر مقادمات درچ انسانی حقوق کے جہدکار عمر قالد کو دہلی میں گرشتہ سال کی فرقہ وارانہ تشدد کو مبینہ طور پر بھڑکانے کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا اور تہار جیل میں نائنصافی کا ایک سال پورا ہو چکا ہے اتر پردیش میں خواتی مقالف جرائم کا ذکر کرتے ہوئے پریانکہ گاندی نے الزام لگیا کہ وزیر اعلیٰ یوگی عادت یعنات خواتی مقالف سونچ کے رہنما ہیں تیز پروسیسر اور بہتر کیمرے کے ساتھ آئیپون تھرٹین اور آئیپیٹ لانچ کیا گیا اس بار پہلے سے بہتر اور فائیو جی ٹیکنالوجی کا دائرہ بھی بڑھایا گیا ہے وزیر اعظم نے مہندر پرطاب سنگ یونیسٹی کے سنگے بنیاد کے موقع پر کہا کہ ملک پرانی قلطیوں کو ٹھیک کر رہا ہے یوپی ترقیاتی مہم میں قلیدی کردار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ یوگی عادت یعنات نے کہا کہ پہلے ہماری بیٹیاں غیر محفوظ محسوس کرتی تھی سڑکوں پر گڑے یوپی کی پہچان ہوا کرتے تھے بھینس اور بیل بھی محفوظ نہیں تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے فٹ انڈیا کوئس کے لیے دو لاکھ سکولی طلبہ کے مفتے ریجسٹریشن کائران کھیل کود اور فٹنس کے موضوع پر انڈیا کوئس کا اکم ستمبر کو آغاز عمل میں آیا اس کو سکولی بچوں میں فٹنس اور کھیل کود کے تہیں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے اتر پردیش میں انتخابی بگل پھوکنے کے لیے آئیو دیا پہنچے آم آدمی پارٹی کا نائب صدرسی سودیا نے کہا جنوبی آفریقہ کی اوپنر لیزر لی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں نصف سنچری لگا کر قواتین کی لسٹ میں مطالی راج کے ساتھ مشتری کا طور پر سرے پہرست ہے آئی پی ایل کے اگلے سیزن میں دو نائی ٹی میں کھیلتی نظر آئیں گی اس کے لیے نیلا مکامل ستر آکتوبر کو منقض ہونے کا امکان ہے انگلینگ کے فاسٹ بولر کریس بوکس نے آئی پی ایل سے دستپرداری کے حوالے سے کہا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور ایشیر سیریز کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے سیدھارت ملوترا نے مشن منجو کی شوٹنگ مکمل کی اس فلم میں سیدھارت ملوترا، رشمی کا مندنہ، شارپ آشمی اور پرمود مشرا اہم کردار میں نظر آئیں گے بینگور کے جرائم پر دستاویزی فلم انڈیا، ڈیٹیکٹیو کا ٹریلر، نیٹ فلیک پر جاری یہ فلم بائی ستمبر کو نیٹ فلیک پر ریلیس کی جائے گی اب اسی کے ساتھ نون سٹاپ ٹوینٹی فائیف نیوز یہیں پر قتم ہوئیں اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی